موسیقی آداب ایدراباد آداب ناظرین تور دشن یادگری چینل کے اس خصوصی پروگرام آداب ہیدراباد کے تحت ایک ملاقات میں آپ سبی کا ہم خیر مقدم کرتے ہیں جیسا کہ آپ سبی جانتے ہیں کہ لافٹر is the best medicine قیقہیں انسانی زندگی میں تفکرات کو دور کرتے ہیں آج ہم آپ کی خدمت میں ایک ایسے منجے ہوئے آرٹسٹ کو پیش کر رہے ہیں the great in the laughter challenge میں انہوں نے laughter champion کا خطاب بھی حاصل کیا اور پچھلے پچاس سالوں سے ہیدراباد کے شائقین کو کافی ہسا رہے ہیں گد گدہ رہے ہیں میری مراد ہے قائقوں کے جیمس بانڈ جسے لقب بھی دیا گیا ہے خادر شریف صاحب خادر شریف صاحب آپ کا بہت بہت خیر مقدم کیا جاتا ہے ہماری اس پروگرام میں چلیے خادر بھائی آپ پچھلے پچاس سالوں سے اس ہسی کا سفر کو آگے لے جا رہے ہیں لیکن اس کی جو شروعات ہوئی وہ کس طرح ہمیں ضرور بتائیے ایکچلی مجھے شروع اسکل لائف سے ہی شوق تھا یعنی ڈرامے کرنا چھوٹے چھوٹے رول کرنا اور پہلے میں گانے گایا کرتا تھا آچھا گانے لوگ سنتے تھے مگر وہ ایک کو کامڈی پہ زیادہ بہت توجہ تھی ذہن تھا کہ میں یہ لوگ کو حسانہ کوشش کرتا تھا حسانے کی تو اسکل لائف میں چھوٹے درامے ہوتے تھے تو اس میں بھی میں اپنا رول کیا کرتا تھا تو ایسا ایسا آگے بڑا تو ہمت بڑی لوگوں کا رسپانس ملا ماشاءاللہ ہمت بڑی تو پس یہاں تک یہ کاروان یہاں تک آ گیا اچھا رہا ہوا ماشاءاللہ اچھا چلیے جب آپ یاد کرتے ہیں پچھلی دنوں کو تو اس پروگرام کے ذریعے وہ کونسا آپ کا آئٹم رہا ہوگا جس سے آپ کی شروعات ہوئی کیلئے کئی آئٹم ہیں جانے بھائیں کہ اب زیادہ تر اس دور میں مجھے انگلیش فلم کا ایک ٹالر تھا اچھا وہ لوگ کافی پسند کیے اچھا تو میں ایک فلم دیکھا تھا تو وہ انگلی فلم میں کیا ہے وہ ڈیلائے بلتے بلتے فائٹ مارتا ایک کین میں کھول تکے میرے پر لوگا بھیم اچھا کائی کمالا کیا ہے پیسے باقی ہیں عجیب رکھتا تھا تو میں اس کو فالو کرا اب کیوں نہ ہی حالانکہ انگلیش نہیں ہے آپ سنی سے میں آڈین سے بھی گزارش کرتا ہوں سننے والم سکے اسے غور سے سنیے آپ کو انگلیش کا ایک بڑھنے ملیں گا اچھا مگر سیم کافی انگلیش دیکھیں گی مگر اس میں لکھتے ہندی اور اردو الفاظ یعنی وٹ کسی جیس کر رہے ہیں اچھا تو کیسے اب جیسے ڈیلائے ہو رہے ہیں ہیرو بلن کے بلن کھلاوا ہے اس میں گانے ہو سانگی اچھا اچھا چڑھا رمکس چاہے ہو اچھا اچھا چڑھا رمکس چاہے ہو راب سنگی راب سنگی یہ سب آپ کی تو دوشا دوشا کاسی تو یہ ایٹم چل پڑا تو میں اس میں اور اضافہ کیا وہ سلو موشن میں فائیڈنگ ہو رہی ہے کس ساتھ سے تو کافی مطلب اس سے مجھے ریسپانس ملا اور کامیابی ملی اس مطلب یہ آپ کا پہلا آئیٹم ہے یہ آئیٹم سے بہت فیموس ہوں اچھا ہاں جا اور ایک کیا ہے کامیڈی میں اولا ہے ریدم اچھا ریدم انہیں تبلہ ساز اور ایشن کامیڈی پہلے کہ خیر میں تنخید نہیں کر رہا ہوں کسی پر میں دیکھا کہ پہلے جو اول کامیڈنس ہے تو وہ سٹیچو ٹیپ دیتے تھے ایٹم ٹھہر کے اس سے ہٹ کے اپن کو نئی چیز کر رہے ہیں ایکشن لائے اب ہکلہ ہے ہکلے جو رکھتے کرتے ہیں بات ایکشن آ رہا اس میں ہکلہ ہے وہ تو کوئی بھی انجین نہیں کرتا کیا باتے ہیں نیچے لی تو اسی طرح ہکلہ اب ایک لڑکی کھڑی ہوئی ہے ہکلہ اس سے لوگ کر رہا رکھ رکھ کے جو بات رکھ جاتے ہیں نا تودلے تودلے کہتے ہیں ہکلے کیا کہتے ہیں وہ تو بہت ہی رکھ جاتے ہیں ان میں ورائیٹی ہے ہکلوں میں اگر غصہ ہے تو وہ رکھتے ہیں ہر ایک تو اسی طرح ہکلہ کسی سے لوگ کر رہا لڑکی نے کہا ہکلے سے دیکھیں نا پلیس پلیس دیکھیں نا آپ تو دیکھتے نہیں پلیس دیکھیں نا ہکلا کیا دیکھو ملی جب دیکھو 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 ادھر سے دیکھو ادھر سے دیکھو باپ کی ساگی رہے دیکھئے میں آپ سے بہت پیار کرتی ہوں میں بھی چل گئے انہیں یہ کھرام آئے انہیں بولے بولے تکا تو اسی طرح میں دیکھا کہ جو آپ جو رول کر رہے ہیں اس میں ڈوب جانا کھو جانا ہکلا ہے تو ہکلے گئی اب وہ اسٹیٹیو ٹیپ ہکلا ہے تاک کیا ہے وہ تو وہ مطلب لیکن چلی اچھی بات ہے آپ نے ٹرین چینج کیا جا جا لیکن ایک سوال یہاں پر بنتا ہے خادر بھائی جس وقت آپ نے کیریئر کی شروعات کی جتنے بھی ہمارے سینئر کومیڈیز جو بھی تھے خیر ہم نام نہیں گنمائیں گے وہ لوگ آپ کا جو کہنا ہے کہ وہ لوگ اسٹیٹیو ٹائپ کومیڈی کرتے تھے لیکن آپ نے اس کو ایکشن میں تبدیل کیا تو آپ کو کہیں یہ نہیں لگتا تھا کہ بھئی یہ لوگ تو خیر ایک ہی سٹائل میں کومیڈی کر رہے ہیں آپ ایکشن کے ذریعے کومیڈی حسانی کی کوشش کر رہے ہیں تو کیا لوگ اس کو پسند کریں گے یا نہیں یہ بھی ایک سوال بنتا ہے آپ کا سوال صحیح ہے ایکچلی کیا ہے کوشش کر کے دیکھئے اگر تھیر لگا لگ گیا تو لوگ کافی پسند کر رہے ہو ہاں ایکشن کہیں گے آپ دیکھئے تو تاہتوں میں تاہتوں تو تاہتوں تاہتوں میں تاہتوں تو اب یہ ریالیٹی آ رہی ہے ایسی کہا تاہتوں میں تاہتوں اب انجان نہیں کریں گے آپ اپنا ہے اب آپ چینج کیا اور الحمدللہ لوگوں نے کافی سرا پسند کیا میری حمد وہیں بڑی اب ایک چیز ہے آپ دیکھیں نا کوئی چیز آپ کیے تو اتیر لگا سمجھے آپ تو آپ کو اٹومیٹک اندر سے چلو بھی یہ چیز چلی تو اس کو اور آگے بڑھا ہے مطلب تو مطلب الحمدلہ کافی لوگ پسند کیے اور کر رہے ہیں ویسے جب آپ نے ذکر کیا کہ بھئی لافٹر کے ذریعے آپ پچھلے پچاس سال سے لوگوں کو ہسا رہے ہیں تو ایک اور خاص آئیٹم آپ کا جو لوگ بہت زیادہ پسند کرتے ہیں اور کافی انجوائی بھی کرتے ہیں وہ مغلی آزم اگر ہم یاد کرتے ہیں تو ٹھیک ہے اس سے ہٹ کے دیکھیں جو لوگ کوشش کیسے کرتے ہیں اچھا خواہش ہوتی نا بھئی جیسے شاعر ہیں میں تنخید نہیں کر رہا ہوں تو ان کا انداز جل بلکل ایسا نہیں کہ شاعر ہوتے ہیں ایسا تنخید نہیں بلکل آپ نہیں کر رہے ہیں کیونکہ آپ ایسے کومیڈین ہیں یہاں پر آئے ہیں اور آپ حسانی کی کوشش کر رہے ہیں اور لوگوں کو بھی معلوم ہے کہ خادر شریف صاحب اسٹوڈیو میں بیٹھے ہیں تو اس طرح تو کوشش کرتے ہیں لوگوں میں گوھر کیا یہ جو کبھی لوگ ہوتے ہیں شاعر کبھی شاعر اور کچھ گانے خواتین ہم جو گاتے ہیں انہوں کو چاند ہم نہیں دیئے میں دو ایک انڈرٹ ٹھہری ہوں ایسا ہے تھا نا شاک تو ہر کوئی کوشش کرتے ہیں تو اس سے ایک جگہ فنشن چل رہا تھا تو مختلف آرٹس آکے گیت گا رہے ہیں کوئی مطلب شاعری کر رہا ہے تو انسر آیا پہلی مرتبہ انسر صاحبی ایسے ہیں ان کو نہیں معلوم انس کیسے کیا جاتا ہے ہر سٹیم آئے حضرات یوں تو ہمارے دیش میں بڑے بڑے سنگر ہیں اور کہا ہے میں کیا معلوم ہاں ان میں حصے کی بات نہیں ہے جو بھائیں کھلا کھلا بھر رہوں تو میں چاہتا ہوں کہ ہمارے حیدباد کے مشہور شاعر ہیں شاعر ہے بے چین ہاں جی ہاں ان کی اشار کو سنگی ہے چاٹی ہے ہاں میرے اردو صاف ہے اردو پہ اوبور ہے بڑے بات نہیں اور ان کی اشار میں درد ہے تکلیف ہے کچاوٹ ہے تناول تام بھی ہے ہاں وہ بھی رکھو میں ٹی پارٹی ہے لنچ ہے ڈینر ہے اور چاہلوں پرسی بھی ہے اب وہ شاعر صاحب کامیڈی میں ہے نا بلکل بلکل اب شاعر صاحب بہت جذباتی اور کوئی مینی مالی نے خواہش ہے دینا نام ہونا بلکل شاعر صاحب جذباتی شاعر بہت جوش میں آگئے حضرات چند اشار پیش خدمت ہے شیر ہے زبا سلام شیر ہے شیر ہے شیر ہے وہ میرے پیر پر اپنا پیر رکھا پوچھے تکلیف ہوئی کیا کیا بات ہے وہ میرے پیر پر اپنا پیر رکھا پوچھے تکلیف ہوئی کیا ہم آسے اور کہے چمٹی کاچی چمٹی رکھا بہت عورت ہے اب وہ دوگان شیر ہے ڈیپ شیر ہے اب میں سمجھا تیرے رخصار پر تلکام حدب ہاں کیا بات ہے اب میں سمجھا کیا بات کر رہے ہیں آپ موسیٰ مال کے بات کر رہے ہیں آپ یہ چل رہا تھا ہاں اب میں سمجھا تیرے رخصار پر تلکام حدب ہم جسے تل سمسے تھے دنبل نکلا ہاں کیا بات کر رہے ہیں آپ واہ واہ اب اس کے بعد اولے حضرات اس کے بعد اولے ایک شاعر ہیں ہاں ابھی آپ کو جاں جی جی ابھی ابھی دو میرے حضرات اولے شاعر ہیں شاعر کے نام بھی نبول ہیں شرما رہے ہیں اب ان کے آواز دیکھئے سوالے کوم حضرات آگئے حضرات نمستے ہدا بڑھ دے سب سے کال چند اشار پیش خدمت ہے اچھا جو 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 دروازے سے لگ جائے اس سے زنجیر کہتے ہیں کیا بات جو 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 دروازے سے لگ جائے اس سے زنجیر کہتے ہیں جو جو دیغ میں ہل جائے اسے کبیر کہتے ہیں کیا بات ہے صاحب جو چاول جو چاول جو چاول دودھ میں مل جائے اسے کھر کہتے ہیں اچھا ہے واہ 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 کیا بات ہے جو جو انتوار کے بعد آتا ہے اسے پھر کہتے ہیں اب اس کے بعد ایک خاتن آئی گیت کی تبائی گانے کی تبائی جے آئے ہو میری زندگی میں تم بخار بن کے آئے ہو میری زندگی میں تم بخار بن کے آئے ہو میری زندگی میں تم بخار بن کے ہاں 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 میں جب بھی سو جاؤں مجھ کو نہ تم اٹھانا کیا بات ہے میں جب بھی سو جاؤں مجھ کو نہ تم اٹھانا کھانا بھی خود پکانا بچوں کے موں دھولانا میں جب بھی سو جاؤں مجھ کو نہ تم اٹھانا کھانا بھی خود پکانا بچوں کے موں دھولانا سارے گھر کے کپڑے دھونا سابن ہو دار من کے میرے گھر میں یوں ہی رہنا آئے میرے گھر میں یوں ہی رہنا تم بیمار بن کے آئے ہو میری زندگی میں تم بخار بن کے تم بخار بن کے کھالیاں بھر جاؤ بول کے بہت زور ہے اسی طرح میں ایکچلی کہا ہے محول حساب سے جیسے آپ نے کہا کہ آگ کی کامیڈی میں اب آگ کی کامیڈی بہت آگے نکل گئی بہت آگے ہے بہت 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 فرق ہے نہیں جس طرح آپ نے بتایا کہ آج کے دور کی کامیڈی تو خیر بلکل ڈیفرنٹ ہو گئی ہے بہت آگے نکل گئی ہے لیکن اگر آپ سیونٹیز کو یاد کرتے ہیں تو اس زمانے میں پلیز بہت ہوتے تھے درامے بہت زیادہ ہوتے تھے اس میں سٹینڈ اپ کامیڈی کی کتنی اہمیت رہتی تھی آپ بتائیے کیونکہ دیکھئے ایک دور تھا بہت سارے بڑے بڑے پلیز ہوا کرتے تھے اس دوران میں سٹینڈ اپ کامیڈی کو اتنی زیادہ اہمیت نہیں دی جائے تھے اور کیا ہے بولنے چاہیے کہ اس دور یہ بھی گزرا کے ہم وہ چیز کو برداشت کرے دور میں ایک دس منٹ کیا تھے کامیڈی ہوا وہ پہلے غزل کی ہوتے تھے پرام غزل یا تا غزل کے پرام ہوتے تھے تو غزل میں برک ہوتا تھا برک کے بعد چائے پیئے تھا کامیڈی ایسا ایسی لے کے مطلب مطلب اتنی اہمیت نہیں دی ہاں نہیں ہاں بلکہ سچا ہی ہے تو مغلب مغلب جیسے جیسے محال چینج ہوا دینہ آگے بڑھے تو چینج ہوگا تو کامیڈی کے احمیت بڑھ سکے کہ کامیڈی کیا ہے نہیں لیکن خاندر میں ایک بات ہے دیکھیں جس دور میں پلے زیادہ ہوا کرتے تھے ڈرامے وغیرہ بہت زیادہ ہوا کرتے تھے ابھی ایک سوال یہاں پر میں جھوڑنا چاہوں گا وہ یہ کہ پلے کی کامیڈی میں اور سٹینڈ اپ کامیڈی میں آپ کتنا فرق محسوس کرتے ہیں ایکچولی کیا ہے پلے جو ہوتا کامیڈی سپورٹ بہت ہے سپورٹ آپ اکلے آپ جب سنا رہے ہیں کوئی ایکٹرم دے رہے ہیں تو آپ کو بہت ہارڈ ورک کرنا بڑھتا اچھا صحیح بہت پلے ایلگ ہے پلے میں کوئی نہ کوئی سپورٹ آپ کوئی ٹائمیگ بھی ملتی ہے اچھا کوششن آنسر ہے جدہ آپ کوئی پوچھنا چاہ رہے ہیں تو میں اس کو سونچ کے جواب دینا یا کچھ بولنا یہ اکلے جب دیتے ہیں آپ کامیڈی تو ہارڈ ورک لیکن پھر اُس زمانے میں پلے کو بہت زیادہ اہمیت دی جاتی تھی لوگ پسند کرتے تھے اُس زمانے کیونکہ اسٹریشو ہوتے تھے اسٹریش پر تعدائے اب یہ پرائیڈ میں فیلم میں کامیڈی ہوتی تھی اور کم ہوتے تھے کامیڈی شو اسٹریش پر چلنگ تھا پھر کہاں سے یہ جو بدلاؤ آیا لوگ سٹینڈ اپ کامیڈی کو بھی سننے لگیں اب آپ کو اگر یاد آتا ہو تو ایٹیز میں یہ دور پھر سے چل پڑا آہا جی ایٹیز سے ایٹی ایٹی فائی ہو ایٹی تیری ایٹی فائی سے چل پڑا پھر سے مطلب کہ لوگوں میں آیا کے چھوٹ چھوٹ چینج ہونا ورائٹی ملنا ورائٹی چاہتے تھے لوگ انٹرینمنٹ کے لیے تو دیکھئے پلیز بھی ہے سٹینڈ اپ کامیڈی بھی ہے گانے بھی ہے لیکن بہت زیادہ جو اہمیت دی گئی وہ ایٹی فور یا ایٹی فائی کی ہاں جی وہاں سے کافی ہو رہا اس کے بات سے چونکہ ایٹی سے بہت سے بہت ہی جیسے آپ نے کہا کہ ڈرامے ہوتے تھے ڈرامے کو بہت اہمیت دیا جیتی اس کے بعد ایٹی فائی سے کامیڈی کا دھیان جاتا کامیڈی پیل ہونے لگے ٹکے شو نہیں لگا ہم جو دیکھتے ہیں کہ الحمدللہ جتنے سارے سٹینڈ اپ کامیڈینس ہیں جو ہمارے سینئر گزر ہیں ہاں جی ہاں جی ہاں ہم اس شو کے ذریعے بتانا چاہیں گے کہ خادر شریف صاحب ایک ایسے ایکلوتے کامیڈین رہے ہیں جنہوں نے ایکشن کی بنیاد ڈالی اور لوگوں کو جب بھی سٹیج پر آتے ہیں وہ چھا جاتے ہیں اور لوگوں کا پیار اور ان کی جو پروفارمنس کے بعد تالیاں بچتی ہیں اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ ایکلوتے کامیڈین رہے ہیں ہیدرباد کے میں سمجھتا ہوں یہ دعا ہیں کچھ بھی آپ جیسے چانے والوں کی اور سننے والوں کی ہمارے ناظرین کی دعا ہیں اس کا نتیجہ ہے تو اٹومیٹک اجمی کو ایک ہمت آتی ہے ہمت افضائی جی سے کہتے ہیں تو جب ایکچولی کہا جانے نہیں ہے کہ لوگ جب پسند کرتے ہیں تو آپ کو ہمت بڑی آتی ہے صحیح بات ہے تو نئے نئے چیزیں آتے آپ کے ذہن میں اب میں زیادہ وہی پسند کرتا ہوں جو اپنے لائف میں جو ہوتے حادث ہیں حادثات جی وہ بھی جو پسند کرتا ہوں بلکل آپ باتا ہی ہے اب بعض لوگ کیسے ہیں تمہیں بالوں میں بات نہیں کرتے ہا چاہے ہاں آرے 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 تقریب ہوتے بھائی آرے آرے تو میں ایسے ہی دوستے ملایا بھائی ہے میرے دوست ہے ان کے نام بھائی آئیمد ہے بھائی نو ڈاکٹر ہیں آرے آرے ڈاکٹر نے تو چور ہو نا تو ایسے آؤ لائف میں جو آ رہا ہے تو اب ایک اور ایک کیسے را کیا ایک صاحب شادی تو ہر کوئی کرتا ایک صاحب شادی کی ہیں پورا مہلہ سر پہ اٹھا لیے چادی کرا بہت بڑا کام کھا لیے آجا آپ کلید ہیں آجا شاپنگ شاپنگ کو نکلے میڈم کے سالے گاڑے پہ لے کے گاڑے بڑھے ہوئے ہیں سالاکو بھائی چرا ہے خیل سے میری ہے آ پیچھے ہماری ہے کیا بھائی پورا ملا بھائی سالاکو کدھر ہیں آپ میری ہے میری ہے خوش ہو پھل مل میں ہے باس نہیں نوشاہ اب شاپنگ ہو گئے شاپنگ اٹھے کرے بھائی کی پاکٹ خیل ہو گئے میڈم وہ لیجے نا نہیں وہ نہیں چاہیے وہ بتائیے میڈم پورے چیزیں بھینگے یہ نہیں چاہیے نہیں وہ دیجے کیا بھائی رہا کلکل آیا کی اس کو باسی آیا میں بولا امی کو نکو میں کھلے جاتا ہوں بس بھی آیا پھل 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 کٹ خال کرتی ہے میں دکھ رہا نہیں وہ دیجئے یہ شاپنگ ہو گئی واپس سارے بھائی ٹینشن میں فیس چھنڈ ہو گا ایکسپرشن چہرے گئے جنا سلام کرا با ایسا سلام کرا پاکٹ کھا لگے اب بیچاری پیار سے بیوی ہار رکھی ہار نگا اتر کیا واد ہے کیا لائیف میں جو ہوتے ہیں اندھے جو حادث ہے میں اس کو بہت فسن کرتا ہوں یہ ایسے لطف جوک ہوں بلکل مدہ آتا ہوں بلکل مدہ آتا ہوں آپ کے سامنے کوئی بھی چیز غلطی کرنا مشکل ہے غلطی دیکھیں آپ ایک صاحب اپنے دھونے جانے بیچارے ان کے موپے تھک دیا گا تھوڑتے ہیں ایسے تھکتا ہارے چھچوڑے ہندہ ہیں دیکھنے تھکنا تو آلی بولا دیکھیں تھکا گا کیا واد ہے ایسے حدثیں میں انجائے کرتا ہوں صحیح بات ہے لیکن آپ نے گفتوں کے دوران بتایا کہ جب آپ آئیٹم دیتے ہیں تو لوگوں کی ہمت ہمت افضائی ہے ضرور ہے ہمت افضائی چار چار آپ کی ہمت بڑھتی ہے لیکن ہم نے جو دیکھا ہے کہ جب آپ آئیٹم دیتے ہیں تو دوسرے آرٹسٹوں کی ہمت توڑ جاتی ہے کیونکہ یہ چپتاوا سوال ہے دیکھیں خادر شریف صاحب سے پہلے ہماری انٹری ہو جائے تو ہماری جان چھٹنے والی بات ہو جاتی ہے تو ایسا کیوں جتنے میں جو دیکھا ہوں تقریباً آپ کے پروگرام میں جب آپ کی انٹری ہو جاتی ہے تو دوسرا کومیڈین ٹک نہیں پاتا یا پھر جو ہے آپ کا جو پروفارمنس ہوتا ہے وہ بالکل ڈیفرنٹ ہوتا ہے جو داگرانہ ہوتا ہے لوگ بہت زیادہ اپریشیٹ کرتے ہیں تالی بجاتے ہیں تو دوسرے آرٹسٹ کو حاصل آفزائی کے بجائے تھوڑا سا ڈیس مورڈ ہو جاتا ہے ایک چلی کہا ہے آپ پر ایک سٹام پڑ گا آپ کوئی مخرر نہیں ہے کوئی لیڈر نہیں ہے کومیڈین تو اپنا کام کیا ہے کومیڈی کرنا اس بھی تخریر نہیں نہیں ٹھیک ہے سپیچ نہیں ہے لیکن میرا جو سوال تھا اور ایک کیا ہے کہ سب سے پھلے احساس ہے کمتری نہیں ہونا احساس ہے بڑھتری بھی نہیں کمتری بھی نہیں اب جیسا میں ہوں اب مجھے جو جو بھی ہے میرے وفن وہ پیش کروں گا یہ سوچے جانا یہ نہیں ہونا ہے نہیں ایک بات ہے خاضر بھئی کہ دیکھئے آپ نے کانفیڈنس کی بات کہی آجیا احساس سے بڑھتری یا کمتری وہ اپنی جگہ آجیا لیکن جب آرٹس آتا ہے تو ایک کانفیڈنس لیول لے کے آتا ہے لیکن سامنے والا چھکے مار دیا اور اپنا میچ جتانی کی پوری کوشش میں انہیں سنچری بنا دیا جب دوسرے کو بیٹسمن کو موقع ملتا ہے تو وہ کس طرح اپنے آپ کو سمالے یہ بتائیے اب انہی پر ملہد سے رہے ان کو چاہیے ہوئے ایسا کوئی سنجھا لیے بات نہیں ہے آپ کا جو بھی ہے پرمہ میں سے الگ ہے یا ان کا نہیں یہ اندر کی بات ہے آپ بتانا چلنے چاہے اللہ تو برابر ہے برابر ہے لیکن جب آپ چل پڑتے ہیں تو سامنے والا سوچے ہو مجبور رہتا ہے چاہتوں کیا سوچنا چاہیے یا آپ کی چاہت ہے پیارے آڈینس ہے وہ آڈینس یہ پسند ہے ہم بھی کیا پبلک جو سنتی ہے آپ کو بھی سنتی ہے ہم کو بھی مغرہ ان کی پسند ہے آپ جب پبلک پسند کرے تو آپ سوال بہتا ہے آپ کو حقی نہیں بولنا کسی کو تو برحال میں تھوڑا سا آپ کو یہاں پر روکنا جاؤں گا تو ناظرین آپ کہیں جائے گا نہیں ملتے ہیں ایک مختصر سے وقفے کے بعد وقفے کے بعد آپ سبی کا ہم خیر مقدم کرتے ہیں آج ہم باتچیت کر رہے ہیں اہدرباد کے جانے مانے لافٹر چیمپئن آرٹسٹ ایکشن کنگ خادر شریف صاحب سے خادر بھائی بریک سے پہلے آپ نے کیریئر کی ابتدائی دور کی بتا رہے تھے اور کس طرح آپ نے شروعات کی اور پھر آئیٹمز کومیٹی آئیٹمز میں کس طرح بدلہ اولایا بریک سے پہلے آپ نے بتایا کہ بھائی جو بھی آرٹسٹ پروفارم کرنے آتا ہے اس کو اتنا کانفیڈنس آنا چاہیے آنا چاہیے اور پھر لوگوں کا رسپونس ملتا ہے لوگ آپ جب پروفارم کرتے ہیں تو آرڈینس کا پیار ملے یا نہ ملے آپ جو کام ہے وہ جو نیتس ہے وہ ہی کرنا ہے آپ کو نہیں دیکھئے ہر آرٹسٹ جو بھی کومیڈین ہوتا ہے اس کی اینڈ اپ کومیڈی کرنے کیلئے آتا ہے جی آن جی آن وہ تو یہ ایم لے کے آتا ہے کہ بھائی میں ہسا ہوں گا جی آن لیکن آپ اس میں سکسس ہو جاتے ہیں تو پھر بعد والے کے پاس کچھ چاہرہ نہیں ہوتا تو ان کے لئے آپ کیا پیغام رہے گا اب جو آپ آئٹم کس طرح چوز کرنا ہے ہاں وہ سب سے اہم بات ہے مین مین وہی ہے ہاں تو وہ بتائیے آپ صحیح جگہ پہ اب جیسے ایکچری کیا ہے بعض آرٹسٹ محول نہیں دیکھتے نہیں دیکھتے محول کیا چاہتا ہے وہ نہیں ہے وہ اس بات کا علمی نہیں ہے کہ میں کیا اپنا رونا نہیں رونا ایرگولر جو بولتے ہیں نہیں نہیں ہم نے چینج ہونا محول ہم نے یہاں لگ ہے محول تو آپ چینج کرتے اس میں کیا کرنے کیا ہے نہیں بھائی میرے پاس اتنے ہی آئٹم ہے جو میری جھولی میں جتنا ہے میں آپ کو دوں گا اچھا اچھا تو آپ تب کیا کریں تب تب مانے آپ کچھ اور نئے چیز بنائیں گے آپ محول کے ساتھ سے بلکل نئے چیز بنائیں گے آپ تجربے کی بنیاد پر بتائیے آپ جس فیلڈ میں گھوز گئے تو گھوز جا آپ جو نئے سے آئے تو آپ واقعی کامیاب ہوئیں گے ہم ہی جو سوچے ہم سوچے کی نہیں چلو کریں گے ہسائیں گے یعنی ایک کانفیڈنس سے آئے فیلڈ میں تو کامیاب ہوئے اب وہ ڈر بھی ہے ڈولمول بھی ہے تو بھی بات ہی ختم بلکل نئے چیز بھائی اب آٹل کیا چل رہا ہے آٹل دیکھیں گانے کیسے ہو رہے ہیں بلکل آپ سنائے گانے عجیب ہی گانے اوڈال کے گانے جی کتا ڈیفنز ہے آپ اور اس گانوں میں فیلنگ دہتے تھے آدائی کی آپ کے گانے ٹن 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 تارہ چلتی کیا نو سے بارہ ہری کیا شہر بتا رہا دیکھیں گانے کتا ٹن 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 تارہ عجی و عجیب وہ ختم ہو گیا سمجھئے تو میں اس دور میں لیا رہا ہوں بلکل جو ہوتے سے گانے اتنا چیکتا کیسے جیسے ہیروین بچاری کھڑی ہوئی ہے ایک جگہ جھاڑ ہے درخت لگ جا گلے کہ پھر یہ حسیرات ہو نہ ہو شاید پھر اس جنم میں ملاخہ تو ہو نہ ہو لگ جا گلے سے امی چچے پپا خالبہ قائبہ انع پورے گانا ختم ملاخہ او زمانے میں چھرچال ہوتی تھی ہیروین کیسے دیکھو رو تھانا کرو کیا بات ہے بات نظروں کی سنو کیا بات ہے مہی گا ہے مہی گا ہے یہاں یہاں کرنا ہے آہاں کیا بات ہے دیکھو رو تھانا کرو بات نظروں کی سنو ہم نہ بولیں گے کبھی تم ستایاں کرو دیکھو رو تھانا کرو کتنا اچھا لگا ہے کیا بات ہے جلکو دکھل آجا جلکو دکھل آجا ایک باہ آجا کیا کرتا پاں پڑتا کیا باہ کی باہ لاتا ہاں گانے میوڑی نہیں آجی عجیب لگتا ہے بس ایسے دہرے اور ایک کیتا آئے ہیرو کی اردو خراب ہے پتا نہیں اے کیا بولتی تو اب یہ کیت کافی مشہور ہوا بلکل ہر بچے کے زمان بھائی گی آچھے گانے جانے بھائی بچے جلی پھالو کر رہے نئے گانوں کو ٹھائی بھائی کیا بولتی تو آدھی گھنڈالا ہو کیا تو 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 تارا تو تارا عجیب عجیب گانے ہیں تو اب یہ گیت کافی ہر گلی میں ہر کونچے میں گیت چاہ رہا ہے کیا بولتی تو کیا میں بولوں آدھی گھنڈالا آدھی گھنڈالا چاہ رہا تو ایک جانے ایسی ہوا آدھی گھنڈالا چل چل ہاتھ پکھل لی چل کہاں چلتا ہے اب میں بھگا ہوں تو مطلب کیا ہے گانے جو آج کل کے جو آئے گانے تو اس ایک ایک فنکشن میں ایک بڑے کلاکہ چلے گئے کلاسیکل کے کلاسیکل کافی مشروع فیمس سے تو ان کو بھی انوائٹ کیا گا تو جو انوائٹ کیا انوہوں نے بولے سر یہ آپ کی یہ پبلک آڈینس آپ کی نہیں ہے کلاسیکل مت گائیے یہاں پر ٹھیک نئے نئے لگ بیٹھے میں آج کے کوئی نیا گیت گائیے آپ بیچارے کنفیز آرہے مہینے آسک نہیں کہا نہیں پریس بیسکلی کلاسیکل سکھا رہے ہیں وہ اسے سننے والی میں نے نیا گیت اب بیچارے کنفیز ہو گئے تب ان کی بھی ذنبی آخہ کانا کیا بولتی تو کیا اب کلاسیکل ہے نا تو اب کلاسیکل میں گا رہے ہیں بغت تبلے کے بتا رہے ہیں کیا بہت کیا بہت کیا بلتی تو کیا بلتی تو کیا بلتی تو گے کیا بلتی بہت دور دن کیا بلتی تو 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 کیا بلوں سن سن سنا سن سنا سن سنا سن سنا بہت زورز بہت زورز بہت زورز تو مطلب کہنے کا مطلب یہ کہ آج کے جو گیت ہے پہلے اوٹ سانگ میں جو تھی ملوڈی وہ میار اور شاعری بہت نہیں ہے اسی لئے تو بھئی نیا نو دن پرانا سو دن یہ مزداغ مثال مشہور ہے یہ چیز لانگ لیف ہے یہ جو اول جو ہے نا آپ دیکھیں ہمیشہ جواں ہیں صحیح بات ہے کانو کو اچھا لگتا نا جانے میں یہ وجہ تھا تم مجھے بھول بھی جاؤ تو یہ حق ہے تم کو میری بات اور ہے میں نے تو محبت کی ہے تم مجھے بھول بھی جاؤ تو یہ حق ہے تم کو کیا بات ہے کتا اچھا لگتا ہے کہ سننے کی اچھا لگتا ہے اور شاعری میں گانے کے بول میں مینی ہے ٹھائی بات ہے لیکن آج کل وہ چیز ختم ہوتی جاری ہے دیکھنا بات تو ریپ سنگینگ سے تو گانوں کا ایک طرح سے تباہی ہوگی ہے بلکل بیشک بیشک صحیح بات ہے لیکن جب آپ نے ذکر کیا کہ پرانا سنگیت جو تھا آج بھی لوگ اس کو سنتے ہیں لیکن جو جنریشن گیپ آیا ہے اس میں کئی طرح کی تبدیلی آئی ہیں تو آپ کے تجربے کے حساب سے بتائیے اس دور کی کامیڈی میں اور آج کے دور کی کامیڈی میں آپ کتنا فرق محسوس کرتے ہیں کامیڈی وہی ہے سمجھ کیا پیر ہے کامیڈی میں دبل میلنگ میں آتے وہ نہیں کہنے کا والگر نہیں آنا آپ جو ہے وہی سنانا جو سمجھدار جو بڑھے لوگ بٹھے بچوں کو نہیں مالو نا کامیڈی یا دبل میلنگ کیا ہے پتہ نہیں نا وہ تو اپنا جو ہے وہ نہیں چھوڑنا اپنی جو کامیڈی ہے ہم حجہ کرتے ہیں ہم محفیلیں اپنے کلچر کو بھولنا نہیں چاہیے بے شک بے شک اور مخامات پر فیملی رہتے ہیں فیملی بھی دیکھتے ہیں وہی پروگرام سکسیٹ جو فیملی دیکھے نہیں دیکھئے آپ کی بات سے میں متفق ہوں لیکن ٹرین جیسے چینج ہوا بہت سارے شوز میں ہم جو دیکھتے ہیں بہت سارے لافٹر آرٹسٹ آگئے ہیں وہ لوگ اُس چیزوں کو ذہن میں نہیں رکھتے یا پھر کیا آڈینس اُس طرح کے آئٹم کو پسند کر رہی ہے آپ کیا بولتے ہیں بعض مخامات پر ہے اپنے حید آباد میں نہیں یہاں بنے چلے گا ہو یہاں نہیں چلے گا یہاں سے ہڈیایا وہ دبل میننگ وغیرہ آکے لوگ شاہد میں سمسطروں کیا پسند کرتے ہوں چیز کو کیا ہے پتہ نہیں یہاں کی جو تہذیب ہے نا وہاں بہت مشکل ہے نا ایکچولی کیا ہے مجھے ہم لوگ کو عادت پڑھے ہوئے ہیں نہیں صاف شتری کاملی ہے نا نہیں نہیں آپ جو کر رہے ہیں بے شک بلکل صاف شتری اپنے کلچر کو ذہن میں رکھ کر آپ کومیڈی آئٹم پیش کرتے ہیں لیکن آج کل جو بدلاؤ آیا ہے آپ کیا کہیں گے کہ یہ جو بدلاؤ آیا ہے کیا آرڈینس یہ چیز کو ایکسپ کر رہی ہے تب ہی تو ہاں جب آرڈینس ہاں وہی ہے مطلب میرا کہنے ہیں آرڈینس پر ہے آرڈینس جب پسند گئے تو آرڈینس بھی وہی ساتھ آپ اپنے آرڈینس پیش کریں گا سچا یہ آرڈینس کو پسند آ رہا آپ جو چل رہے ہیں دیکھیں آپ دیکھیں شو چلیں دیکھیں آپ کتنے اس میں بہت جگہ ڈبل میلنگ بھی ہے آرڈینس پسند کر رہی تو ظاہر ہے وہ جیسے آرڈینس پسند کر رہی بات ہی ختم ہے تو وہ اپنے کو کہنے کا کوئی موقع نہیں ہے صحیح بات آرڈینس جب پسند کر رہی ہے تو اپنے کو موقع نہیں ہے بولنے کا صحیح بات مگر اپنی جو چھاپے وہ چھوڑنا نہیں ہے اپنا جو کام ہے اپنی صاحب جو اپنا جو کلچر ہے وہی نہیں چھوڑنا چاہیے صحیح بات ہمیشہ سے آئے نا جب یہاں تک جو آئے ہم صاحب سچری کامیڈی سے آئے تو وہی خائم لکھی ہے آپ صحیح بات ہے بالکل سچا ہی نا چلیے اب ہم بات کریں گے جہاں پہ آپ کو چیمپینشپ کے خطاب سے بھی نوازا گیا اور لوگوں نے کافی داد دی جو آپ کا اپیسوڈ دیکھے ہیں ان کو میں یاد دلا دوں کہ خادر شریف صاحب کے ساتھ جو ساتھ میں ٹائی اپ ہوا تھا ان کا اپیسوڈ اور ان کے کلک جو آرٹس تھے کو آرٹس تھے وہ ہے آج کے ہمارے پنجاب کے سی ایم بھنگواند مان جی جو خادر بھائی کے ساتھ جو آپ نے پروفارم کیا تھا اور آپ کو بھی لوگوں نے کافی پسند کیا تو دگریڈینل آفر چیلنج کو جب آپ یاد کرتے ہیں سترہ سال بید گئے لیکن ان یادوں کو آپ ضرور شیئر کریں کیسا رہا وہاں کا ماحول وہاں کے لوگ ایکچلی جب ہم یہاں سے گئے تو پتہ چلا کے ہماری برادی کہاں کان پر ہے صحیح بات ہماری برادی جو ہے جب ہم فرسٹ چم گئے جہاں آپ بھی ساتھ ہیں جانے ہیں آپ بھی لگے ہم سب کو شکر گزارے آپ کے جو جمع کی آج چیزوں کو سچے ہی ہیں اس میں کوئی خراب بات ہو تو وہاں پر دیکھا ہمیں اکاون کامڑے نہیں ہمیں پتہ نہیں ہے کہ انڈیا میں اتنے کامڑے نہیں کیا بات یہ بڑی بات ہے نہیں لیکن ہیدر آباد کو یہ عزاز حاصل رہا کہ اکاون کومیڈین پچاس کومیڈین میں دس کومیڈین ہیدر آباد سے رہے ہیں ہیدر آباد سے بلکل بلکل وہ بہت بڑی عزاز سچا ہے یہ کیونکہ ہندوستان بھر سے صرف پچاس نگینوں کو چنا تھا جس میں دس ہیدر آباد سے رہے ہیں بہت بہت بڑی بات ہے بہت بہت بات ہے نہیں نہیں ایکچولی وہ چانے دیکھ Pain کہ ہیڈا بات سے زیادہ آٹسٹ ہوں کہ ہیڈا بات کی کامڈی نہ مشہور ہے نا ایک چلی کیا ہے یہاں کی کامڈی میں صاحب ستیلی کامڈی ہے پتہ ہر ایک کہ یہاں کی مشاعریں مشہور ہوتے ہیں کبھی کبھی سمیلے ہوتا اس میں لوگ کافی اچھے زوگ سے سنتے تو ان کو ایڈیا تھا ہو صحیح بات تو مردہ وہ چل پڑی تو مردہ اچھا لگا کہ اب یہ کناہ ضرور ہے کہ لاف سے چلے نے ہم کو پی جوان کر دیا جوان کر دیا یہ سچا ہی ہے صحیح بات آل انڈیا پچھانے لگے لوگ پچھانے لگے باہر دوبائی جہاں پہ انڈیا کے باہر جتنے ممالک ہے سب پچھانے لگے اسٹار کا چھاپ پڑے ماشاء اللہ اللہ کافی ترجوبہ بھی ہوا کہ ہمارے جتنے بھی آرٹس ہیں ان سے ملاقصت ہوئی پچھانے بنی کڑی بنی تو آگے فیچر میں شو چلتے کے سمجھے آگے بڑے صحیح بات لافٹا کا بینیفیڈ ہے یہ صحیح بات یہ سچا ہی ہے اس سے کوئی دو راہے نہیں ہیں ماشاء اللہ تو ابھی بھی چل رہے ہیں کیا بات ہے شاید اسی کی دین ہے اسی کی دین ہے یہ سچا ہی ہے نہیں تو ورنہ دیکھئے آپ یہ انٹرنیشنل لیول پہ ہو ایسا نہیں کہ چلو گاہم آئیں یہاں حیدہ باد وہ ضروری ہے اسے بڑی پچھان ملے ماشاء اللہ کوئی نہیں ہوتے بہت جوان ہوں گے ہم پھر دوبارہ چلی جب آپ لافٹر چیلنج کو یاد کرتے ہیں تو جو خاص آئیٹم آپ کا رہا وہ ہمارے ناظرین کو ضرور سنائیں تاکہ وہی یاد آڈینس کو بھی تازہ ہوگی ہے وہ ایک گیت تھا جو لوگ ناک سے کرتے ہیں بات دیکھیں ناک سے تو اس کو صدیبہ پسند کرے صدیبہ درست کو گانے کا شاک ہونا اچھا ایک سنگر جس کے ناک سے آواز تھے اس کا آہین ہلا ہے یڈنے چیز مرکنیں۔ ہلا ہے۔ ہلا ہے۔ ہلا ہے۔ ہلا ہے۔ ہلا ہے، ہلا ہے۔ وہ نہیں ہے۔ ہلا ہے۔ اس نے کہا ہے۔ کبھی۔ ہلا ہے۔ یہاں۔ کیا ہے؟ . . . . . . . . وہ ہے جیسے کے ساتھ کیوں۔ وہ ستہائے میں بھی اپنی جائے۔ اور یہ ستہائے میں سنہوں۔ میں نے یہ ستہائے میں نہیں۔ تو آپ کو رسول ہے۔ ہم نے فرمائے میں سوچے۔ نے وہ ستہائے میں کام کرنا؟ کہ میں نے اس سے کا نفس ہے۔ مجھے میں؟ میں نے یہ کام کرنا ہے۔ لیگے میں نے اس سے چاہتا ہے۔ کلیر بولو کہ انہیں کہ شائری کرسے سوش روح شہر ہے آپ جب آئی ہیں تو کوچھ ایک نیا اشار صدای انہوں سے شائری کر رہ رہے ہیں انہیں ہیں انہیں نیا تہنے انہیں اہاں انہیں ہمینی آمن اور آآہ لنے کے لئے کیا بات ہے آپ گیت بھی گیا رہا گانا رہا مگر بیٹے ہم یہ شر کو نہیں سمجھ رکھیں ہم نہیں دلتا مگر تم جائے نمال کیا بات ہے اب گیت بھی گا رہا گانے بھی گا رہا اچھا یہ ہوگا بیٹے اب اس سیٹ کے ابھی آپ نے کہا کہ آپ گیت بھی گاتے ہیں جب نمال کیا بھی گا رہا ثم پا لا titہ دیں کہا لکھا اچھا اس کے لئے جدا بھی گا رہا ہے ہاں 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 باربائی کمیتر ہے ہم Shouldn'ten ہم سکتا ہے بجلوں نے آ آ آ بجلوں نے آ آ کے اپنے پانوں پر عمد کیسے اس دمانہ وہاں ہے دمانی کے طولتان تیرے جانے لیا ہم آج پین داگی ہے اللہ بھائی ہم اپنے پانوں پر عمد کیسے ملالی ٹال میں ٹال کبالے گا موں میں انگو تھا تے پڑھو دھنڈلوں تے پڑھو دھنڈلوں بانڈے مینہ نانینی تے پڑھو دھنڈلوں بانڈے مینہ نانینی الامنانے دھنڈلوں تے تے پڑھو دھنڈلوں بانڈے مینہ نانینی پانی تا لا پانی پی پانی نہیں پی تا کیا کرتا تے پڑھو دھنڈلوں بانڈے مینہ نانینی بہت زورت بہت زورت الحمدللہ آپ جو انرجی کے ساتھ آئٹم دیتے ہیں آڈینس میں ایک تحل کا مچا دیتے ہیں نہیں اور یہ کہا ہے کہ ابھی آپ اس سے پہلے میں آپ سے عرض کیا کہ آپ کومیڈین ہیں تو آپ کو وہی کرنا ہے آپ کو رب سے آپ جو آپ سونچ کے آئے ہیں آپ کی نیت جو ہے حسانی کی حسانہ ہیں آپ کو صحیح بات ہے میں وہ سونچ اب میں کوئی پلانی نہیں کرتا ہمیں اچھا جب بھی آپ دیکھیں جب کئی شو ہوتا ہے بڑے بڑے شو ہوتا ہے جب جاتا ہوں ڈائیس پر آنڈائس پر شروع کرتا ہوں ایڈنم شروع کرتا ہوں کوئی پلانی نہیں نو پلانی اچھا کوئی پلان آپ نہیں کرتے ہیں خواتین حضرات شروع شروع لگا تیر تو پھر شروع نہیں تیر تو واقعی لگتا ہے نہیں نہیں الحمدللہ آپ لوگا پیار دعا ہے بہت زبردست کرتے ہیں بہت زبردست چہانے عالم کی دعا ہے صحیح بات ہے چلی برحال آپ نے اتنا وقت دیا چلتے چلتے کچھ اگر آپ کو یاد آتا ہے کوئی چیز چھوٹ گئی ہو اچھا یا آئٹم آپ کے کوئی چھوٹ گئے ہیں تو آپ ضرور سنائیں ایک شرابی شرابی میں ملیٹ ہی ہوتی رکھیا ڈرنگ جو کرتے ہیں اگر زیادہ ہو گئی تو بات پرابہ نہیں کرتا ہے لپس اگر زیادہ ہو گئی تو اب کم ہے تو ضوقت ہے یوں کر نیچرل چیز ہے تو ایک شرابی دیس پر آگیا آجا بھائیو بھائیو شیر پھیک کروں بھائیو شیر پھیک کروں بھائیو لا پھیک یہ ہے آجا شیر ہے جی بھر کے پیتا ہوں جی بھر کے پیتا ہوں گرتا ہوں پھر گرتا ہوں کون کیا کرتے دیکھتا ہوں دور 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 دینگی تو بلہا آپ آئے بہت اچھا لگا اور آپ کا بھی شکریہ دور درشن یادگیز کا بھی بہت دور شکر گزار جو مجھے یہاں پر انوائٹ کیا آپ کو سنانا کا محقہ دیا آگر میں جو نوجوان اس لائن سے جننا چاہتے ہیں سٹینڈ اف کومیڈی کرنا چاہتے ہیں ان کیلئے آپ کا میسیج کیا رہے گا میسیج یہ رہا کہ آج کے جو نوائن ان سے پلیز گزائش ہے کہ یہ فلمیں بہت مشکل ہیں مت آئیے ملہم مشکل ہے نہیں مشکل مت آئیے لیکن کوئی سائیڈ میں بزنس سائیڈ میں بزنس یا پہل ہیں تو آپ پڑھائی کا پڑھائی جائے رکھیے اس کو چھوڑنا نہیں اس کو سائیڈ میں رکھیے ایک پیشن کے طور پر آپ پیشن اسی کو ضرورت کی چیز من بنائیے کیریئر کے طور پر چھوڑنا مشکل ہے میں آپ لوگوں سے گزائش ہے آپ کی دعائیں چاہیے ختم جی بالکل تو بہت بہت شکریہ آپ کا آپ نے اتنا وقت دیا بہت اچھے اچھے آئیٹم سنائے اور آڈینس نے بھی کافی سرائے آپ کو پسند کیا تو بہرحال بہت شکریہ تو ناظرین آج کیلئے اتنا ہی ایسے ہی ستاروں کے ساتھ آپ کی اور ہماری بلاخات ہوگی آپ اپنے دوست اور ہوسٹ کے بھی جانی کو اجازت دیں آداب ہیدرابار